ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمیو چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سکردو اور گلگت کا دورہ کیا کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹینٹ جنرل ازر عباس نے آرمیو چیف کا استقبال کیا سیپہ سالار کو کنٹرول لائن پر تاجینات افسروں اور جوانوں کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ درپیش شننجز سے نمٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمیو چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سکردو اور گلگت کا دورہ کیا سکردو پہنچنے پر کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹینٹ جنرل ازر عباس نے آرمیو چیف کا استقبال کیا آرمیو چیف کو کنٹرول لائن پر تاجینات افسروں اور جوانوں کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگز بھی دی گئیں گلگت کے دورے کے دوران آرمیو چیف نے جدید ترین سوفٹوے ٹکنالوجی پارک کا افستاب بھی کیا اور ان کی کوششوں کو بھی سراہا آئی ایس بی آر کے مطابق سوفٹوے ٹکنالوجی پارک سپیشل کمیونکیشن ارگنیزیشن نے بنایا ہے پارک انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں جدید ریسرچ کے لیے معاونت ثابت ہوگا علاقے میں سائبر انڈسٹری کی ترقی کے حوالے سے پروجیکٹ اہم کردار ادا کرے گا سوفٹوے پارک دفاعی کمیونکیشن کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا آئی ایس پیٹ کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوہ نے خراب موسمی حالات کے باوجود افسروں اور جوانوں کے بلند جذبے کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دور دراز کے علاقوں میں سوفٹوے پارک دیجٹالائزیشن کی جانب ایک حوصلہ مند قدم ہے پارک فوج کے سپاس ہلار جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ درپیش چلنجر سے موسم انداز میں نمٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے